ہیلو این ویلکم ٹو مائی گارننگ چینل فرینز آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ لیمن سید سے آپ ان کے پودے کیسے تیار کر سکتے ہیں تو اگر آپ اپنے کچن گارڈن کے لیے کچھ پودے اگر آپ کو گرو کرنا ہے تو جون کا منت جو ہے یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ سید سے ہی ان کے کافی سارے پودے آپ تیار کر سکتے ہیں تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے آپ بھی سید سے کافی سارے پودے تیار کر لیں کیونکہ اس ٹائم سیڈز بہت جلدی جرمنیٹ ہو جاتے ہیں اور بارش میں پودے جو ہے بہت اچھے سے گرو کرنے لگتے ہیں تو یہ جو سیدلنگ ٹری ہے فرینزز میں آلرہی ڈرینیج ہول بنے ہوئے ہیں بنے ہوتے ہیں تو آپ کو صرف کرنا یہ ہے کہ آپ کو ایک لیمن لے لینا ہے اور ایک بول بھر کے پانی لے لینا ہے کیونکہ جو ہم سیڈز نکالیں گے ان کی ہم ڈائریکلی پانی میں ہی نکالیں گے اور لیمن کو آپ کو ہاف کٹ نہیں کرنا ہے جیسے ہم نورملی کرتے ہیں اسے ہمیں جو چھلکا ہے وہی چاکو سے کٹ کر کے اس لیمن کو نیمبو کو ٹویسٹ کر لینا ہے اور بہت ہی آسانی سے آپ دیکھیں گے جو ہمیں ہول سیڈز چاہیے ہوتے ہیں نیمبو کے جو منٹ کرنے کے لیے ویسے ہی سیڈز آپ کو پورے پورے سیڈز آپ کو نظر آئیں گے انہی سیڈز کو آپ کو پانی میں ڈال دینا ہے پانی میں اس لیے ڈالنا ہے فرنز تاکہ ہمیں پتا چلے کی کونسے سیڈز اچھے ہیں لگانے کے لیے اور کونسے نہیں جو سیڈز سنکھ کر جاتے ہیں جو پانی میں ڈوب جاتے ہیں نیچے بیٹھ جاتے ہیں انہی سیڈز کو آپ کو لگانا ہے اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بھی سیڈز اوپر فلوٹ نہیں کر رہا ہے تو ہم ان سب سیڈز کو ابھی لگانے کی تیاری کریں گے تو آپ سیڈلینگ ٹری اگر آپ کی پاس ہے تو وہ لے لیں نہیں تو آپ کوئی بھی پوٹ کا یوز کر سکتے ہیں انہیں لگانے کے لیے اور جو بھی سیڈز آپ لگاتے ہیں فرنز تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوکو پیٹ میں ہی اسے تیار کریں کیونکہ کوکو پیٹ کافی مویسٹ رہتا ہے اور یومیڈیٹی اور مویسٹر کے کارن سیڈز جو ہے بہت جلدی جارمنٹ ہو جاتے ہیں تو جتنے ابھی سیڈز ہیں اتنے ہی میں یہ سیڈلینگ ٹری کے پوٹس کوکو پیٹ سے بھروں گی پہلے تو میں آدھے بھروں گی اور اس کے بعد میں سیڈز اس میں ڈالنے کے بعد اس کو پورا کور کر دوں گی دوبارہ سے کوکو پیٹ سے تو آپ چاہے تو ایک سنگل سیڈز بھی ڈال سکتے ہیں یا تو پھر دو دو کر کے میں دو دو کر کے سیڈز ایک پوٹ میں ڈالوں گی کیونکہ اگر ایک خراب بھی ہو گیا تو ایک جرمنٹ ڈیفینیٹلی ہوگا تو جتنے بھی ابھی یہ سیڈز ہے اسی کے حساب سے آپ سیڈلینگ ٹری کے پوٹس کوکو پیٹ سے بھر کے اور سیڈز کو ڈال کے ڈالنے کے بعد آپ دوبارہ سے اسے کوکو پیٹ سے کور کر لیں اور اچھے سے پانی دے کے اس سیڈلینگ ٹری کو آپ ایک چھایا والی جگہ پر ہی رکھیں کیونکہ اگر آپ اسے دھوپ میں رکھیں گے تو سیڈز پورے خراب ہو جائیں گے تو ابھی سیڈز لگا کے دیں گے اور کچھ پندرہ دن کے بعد کا ریزلٹ میں آپ کو دکھاؤں گی یہ اتنے خوبصورتی سے جامنیٹ ہوئے ہیں اور کافی اس میں چھوٹی چھوٹی گرین بلیوز بھی آئی ہے تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ پندرہ دن کے بعد کا ریزلٹ ہے اور کافی اچھے سے یہ گروہ کر رہے ہیں اسے آپ تھوڑا اور اچھے سے گروہ ہونے دیں اور پھر آپ انہیں چھوٹی چھوٹے پوٹس میں لگا لیں پر میں آپ کو ان کی روٹس دکھانا چاہوں گی فرینز یہ جو سیپلنگز ہیں ان میں کافی چھوٹی چھوٹی روٹس ابھی ڈیولپ ہو چکی ہوگی اور پندرہ بیس دن کے بعد یہ اور بھی اچھے سے گروہ ہو جائیں گے اگر آپ اسے اسی سیڈلنگ ٹری میں لگا کے رکھیں گے تو جو سوائل مکس ہمیں لینا ہے فرینز وہ ہے 50% گارڈن سوائل اور 50% ورمی کمپوس پلس کاؤڈنگ کمپوس اور اور اسی سوائل مکس میں آپ کو سارے پودے لگا لینے ہیں اور ہر روز آپ کو تھوڑا تھوڑا پانی دیتے رہنا ہے تاکہ پودے سوکھے نہیں اور اچھے سے گروہ ہو جائیں یہ جو پودہ ہوتا ہے فرینز یہ کافی ہیوی فیڈر ہوتا ہے مطلب اس میں بہت زیادہ خاد پڑتی ہے تو جیسے جیسے یہ بڑھے گا آپ کو خاد بھی اسی طرح سے ڈالنی پڑے گی اور گملے کا سائز بھی آپ کو بڑھانا پڑے گا تو امید کرتی ہو فرینز آپ کو آج کا یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا تھانکیو سو مچ تھانکیو فور وچنگ